اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا اپنا وقار احمد اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل وقار ایکسپرٹائز پر تو فرینڈز جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلی لیکچر میں جہانگیر کے بارے میں ڈسکس کیا مغل ایمپائر کے جو جہانگیر ایمپائر تھے رولر تھے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ شاہ جہان کے بارے میں ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کا سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں جس میں ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں چلیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف تو اسٹوڈینٹس جیسا کہ شاہ جہان کا یہاں پر ٹائم پیرٹ سورہ سو اٹھائی سے لے کر سورہ سو فیفٹی ایڈ تک تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ انہوں نے رولنگ کیسے سٹارٹ کی شاہ جہان نے ٹھیک ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ شاہ جہان نے اپنے فادر جانگیر سے ریبیل کرنا سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ چاہتا تھا کہ یہاں پر رولنگ میں کروں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جب جانگیر نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے شاہ جہان کو کندھار بھیجوں تو کندھار جانے سے اس نے ڈاریکٹ انکار کر لیا تھا کہ میں کندھار نہیں جاؤں گا کیونکہ کندھار اس لیے یہ نہیں جا رہا تھا کہ یہاں پر بہت یہ یہاں سے دور بھی تھا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھوں ساتھ یہ اگر کہہ رہا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے میرے بابا کی جگہ پر جانگیر کی جگہ پر کوئی اور نہ آ جائے سیئے تو اس کے ساتھ اس سو ان میں مطلب کیونکہ اس کا جانے کا مون نہیں تھا تو انہوں نے کچھ ڈیمانڈ سی یہاں پر جانگیر سے طلب کی انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی آرمی چاہیے اور اس کے ساتھ مجھے کچھ فورٹس چاہیے ٹھیک ہے اور بہت ساری مطلب ایسی ایسی چیزیں ان سے ڈیمانڈ کی کہ نہ جانے کے لیے تو یہاں پر جانگیر کو پتا چل گیا کہ یہ مجھ سے بغاوت کر رہا ہے یہ ریبیلڈ اسٹارٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جانگیر نے اس کو ایک ہر سلیٹر بھی لکھا ہر سلیٹر میں ان کو کہا کہ سزاعت کی طور پر اس کو مطلب بہت ٹف لفظوں میں اس کو کہا گیا کہ تم یہ اچھا نہیں کر رہے ہو یہ اگر تم جنگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو تو جانگیر کا مطلب ایسے اس کو کہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے شاہ جان شاہ جان کی جو ہے ڈکن آرمی جو ہوتی ہے یہ اس کے بہت مطلب فل سپورٹ میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ سپورٹ جو ان کے فادر ان لا ہوتے ہیں اسف خان اسف خان بھی ان کو ہی سپورٹ کرتے ہیں اور یہاں کے جو کورٹ کے ہوتے ہیں کچھ نوبلز وہ بھی شاہ جان کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہی سے شاہ جان اپنا جو ہے بیٹل سٹارٹ کرتا ہے تو یہاں سے یہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیلی کے نزدیک یہ جنگ لڑی جاتی ہے تو یہاں سے یہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر مغل ایمپائر کو جو لیڈ کرتا ہے محبت خان کرتا ہے ٹھیک ہے تو محبت خان شاہ جان کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر یہ ایک یہ الائنس بنا دیتا ہے شاہ جان مالک امبر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پھر سے وار اسٹارٹ کر دیتا ہے مغل ایمپائر کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر جہ جانگیر کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ریزن تو آپ کو پتایا تھا میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں اس کا ہیلتھ کا جو ریزن ہوتا ہے ہیلتھ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے ان کو ایک گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں جو بند کر کے اور یہاں پر اس کے بعد جو ہے شہریار مرزا آ جاتے ہیں شہریار مرزا کا جو ٹائم پیرٹ ہوتا ہے سورہ سو پاچ سے لے کر سورہ سو اٹھائیس تک یہاں پر جو ہے یہ پانچ سوے ہوتے ہیں ینگیسٹ سن مغل ایمپیر جھانگیر کے اس کے بعد جب جھانگیر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو شہریار جو ہے اٹیمٹ کرتا ہے مغل ایمپیر کو یہ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے شہریار کیونکہ شہریار یہ بہت پیارا بھی ہوتا ہے جھانگیر کا اور یہاں پر جو ہے اس کی اسٹیپ مدر نور جہاں نور جہاں کا بھی اس کو فل پاور فل سپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ان کی مدر انلاب ہی ہوتی ہے اور یہاں پر جو کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو بھائی ہوتا ہے شاہ جہاں ٹھیک ہے شہریار سے یہ جنگ کرنا اسٹارٹ کر لیتا ہے اور یہاں پر ان کو ڈیفیڈ کرتا ہے ڈیفیڈ کر کے ان کو کل بھی کر دیتا ہے ان کو مار دیتا ہے ٹھیک ہے جو شاہ جہاں جو تو شہریار کی ایج ہوتی ہے یہاں پر تیئیس سال ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا ٹائم پیرٹ بلکل کم تھا تو یہ شاہ جہاں کو پاور تھا صحیح ہے تو شاہ جہاں ان کو ڈیفیڈ کر کے اس کو مار بھی دیتا ہے تو اس کے بعد شاہ جہاں کا ٹائم پیرٹ اسٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو شاہ جہاں کا اصل جو نام تھا شاہبدین محمد خورم تھا ٹھیک ہے ان کا ٹائم پیرٹ سورہ سو اٹھائیسے لے کر سورہ سو ففٹی ایڈ تک تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے یہ ففت مغل ایمپائر تھے ٹھیک ہے ایمپرر تھے ٹھیک ہے یہاں پر جو اس سے پہلے آئے تھے مغل ایمپائر میں بابر تھے ٹھیک ہے بابر کے بعد ہمایون ہمایون کے بعد اکبر اکبر کے بعد جانگیر یہ چار ہو گئے اب یہ پانچوہ جو تھا شاہ جہاں تھا ٹھیک ہے اور یہ جانگیر کے بیٹے تھے اور یہ جو ہے فارن پولیسی کے بارے میں سب سے اچھا جانتے تھے اور ان کی بہت اچھی پولیسی تھی یہ ہسٹری کہتی ہے کہ ان کی پولیسی بہت اچھی تھی فارن جو پولیسی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے سورہ سو اکتیس میں جب ان کی رولنگ ہوتی ہے تین سال کے بعد ان کی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے وہ مر جاتی ہے ٹھیک ہے جس کا نام ممتاز محل ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا جو اصل نام ہے ارزو مند بیگم تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی مطلب یاد میں یہ تاج محل بنواتے ہیں آگڑا میں ٹھیک ہے جس کا ٹائم پیرڈ تھا جو بننے کا جب انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سورہ سو باتیس سے لے کر سورہ سو ففٹی تھری تک ان کا کام چلا تھا تاج محل بنوانے کا ٹھیک ہے تو شاہ جہان جو ہے شاہ جہان کے جو رولز ہیں ان کو ڈسکرائب اچھے سے کیا ہوئے ہیں کچھ فرینس ٹریولر نے جو فرینس ٹریولرز آئے ہیں انہوں نے مطلب اچھے اچھے لکھے یہ ان کا نام ہے برنیر نے اور تیورنیر ٹھیک ہے انہوں نے بھی بہت اچھا لکھا ہے اس کو ڈیفائن کیا ہوگا ہے اپنے بکس میں اس کے بعد جو اٹیلین آئے تھے ٹریولر جس کا نام ہے نکولاؤ منوکی ٹھیک ہے اور پیٹر منڈی انہوں نے بھی بہت اچھے سے اس کو ڈسکرائب کیا ہے بتایا ہے کہ شاہ جہاں کے بارے میں اور شاہ جہاں جو ہے جانے جاتے ہیں یہ مطلب آرٹ کو بہت اچھا پروموٹ کر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ آرکیٹیکچر میں کلچرل میں یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے یہ ریڈ فورٹ بنوایا ریڈ فورٹ کے بعد یہ جامعہ مسجد بنوای جامعہ مسجد کے بعد جو تاج محل بنوایا یہ مطلب انہوں نے بھی بہت ساری ایسی اچھی اچھی چیزیں بنوای تھی ٹھیک ہے اور لیٹر لائف ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کی لائف مطلب کیسے گزری تھی تو شاہ جہاں جب بیمار ہوئے تھے سورہ سو ففٹی ایٹ میں تو جو اس کے تین بیٹے دارہ سکو ٹھیک ہے یہ ممتاز محل کے ایلڈیسٹ سن تھے اور یہاں پر انہوں نے کاک کیا جب یہ بیمار تھے تو یہاں پر انہوں نے رول پر مطلب ریجنٹ کرنا اسٹارٹ کر لیا کہ فادر کی جگہ پر رول یہ مطلب سنبھال رہے تھے تو اس کے جو اور بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہی کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے یہ ہی اس کو رول کرنا اسٹارٹ کر لے تو یہاں پر یہ جو اس کے بھائی ہے شجا شجا بھائی ہے مراد بکش اور اورنگ زیب ٹھیک ہے انہوں نے یہاں پر اپنے بھائی جو شکو ممتاز تھے جو دارہ شکو تھے ان کے خلاف بغاوت کرنا اسٹارٹ کر لی ٹھیک ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شجا تھا وہ وائس رہے تھا بنگال کا اور جو مراد بکش تھا وہ وائس رہا تھا گجرات کا ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اب انڈپنڈیٹ ورک کریں گے ہم ہم دارہ شکو کے انڈر میں ورک نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اورنگ زیب اورنگ زیب جو ہے یہ بھی تھرڈ سن ہوتے ہیں ان کے تیسرے بیٹے ہوتے ہیں اور یہ ان کے پاس بہت اچھی آرمی بھی ہوتی ہے اور یہ چیف کمانڈر بھی رہے چکے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے چیف کمانڈر بھی رہے چکے ہوتے ہیں تو یہاں پر یہ یہ جو ہے اپنی بغاوت یہ جو اپنی جنگ ہے اسٹارٹ کرتے ہیں دارہ شکو کے ساتھ آرمی کے ساتھ ٹھیک ہے آگرہ کے نزدیک اور یہاں پر یہ ان کو ڈیفیٹ کر کے ان کو بھی مار دیتے ہیں اپنے بھائی کو ٹھیک ہے اس جنگ کو کہتے ہیں سامونگڑ سامونگڑ اس جنگ کا نام تھا تو یہاں پر اورنگزیب اپنا رول اسٹارٹ کر دیتا ہے شاہ جہاں کا جو اس کے بعد جو ان کو پتا چلتا ہے کہ شاہ جہاں ریکاور ہو رہا ہے تو جب ان کو پتا چلتا ہے تو یہ اورنگزیب کہتا ہے کہ اب میں نے اتنی محنت سے یہاں پر آیا ہوں تو میں اب ان کو رول کرنے نہیں دوں گا تو اس لیے میں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے مطلب ان کو گھر میں ہی رکھا جائے ایک جو ہے آگڑا فورٹ آگڑا فورٹ کے نزدیک ان کا گھر تھا تو وہ دور سے شاہ جہاں جو آگڑا کو دیکھتے بھی رہتے تھے کیونکہ شاہ جہاں کی ایک خواہش بھی تھی کہ میں بہت سارا ٹیم جو ہے آگڑا فورٹ میں گزاروں ٹھیک ہے اپنی وائف کی یاد میں تو اس کی اب ڈیتھ کی ہم بات کرتے ہیں جو جنوری سورہ سو سکسٹی سکس میں جو ہے شاہ جہاں اللہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے بیٹ پر ان کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ بلکل ایک ان کی نازک صورتحال ہو چکی دی تو ٹوئنٹی ٹو جنوری میں یہاں پر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ریسائٹ کرتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے یہ کلمہ پڑھ کے اور کچھ قرآن کی آیات ورسز ٹھیک ہے پڑھ کے یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے شاہ جہاں کی ایج میں سیونٹی فور یئرز اولڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے